السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں آئیے سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحتِ خلب و سینہ ہم بے قسوں کے قس ہم بے بسوں کے بس ہم بے سہاروں کے سہارا ہم بے آسروں کے آسرہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باعوازِ بلند رود و سلام کا نظرانہ پیش کریں فَلِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمٍ مَنْبَعِي لِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمٍ صلو علیہ صلاةً و سلاماً علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یقین کے ساتھ کے آخہِ کائنات فخرِ موجودات حضور سیدِ عَلَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ محبت کے درود کو بداتِ خود اپنے گوشِ مبارک سے سماعت کرتے ہیں نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں باعوازِ بلند رود و سلام کا نظرانہ پیش کریں بَرِيَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَعَدَدَ مَعْلُمَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمٍ صلو علیہ صلاةً و سلاماً علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فَنَا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں فَنَا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے الہی اتنی تو میری آہوں میں اثر ہو جائے الہی اتنی تو میری آہوں میں اثر ہو جائے یہاں میں تڑپوں تو وہاں آقا کو خبر ہو جائے یہاں میں تڑپوں تو وہاں آقا کو خبر ہو جائے اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں درد و سلام کا نظرانہ پیش کریں کہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمدی و علیہ و اولادیہ و اصحابیہ و ازواجیہ و دریاتیہ و اہل بیتیہ و بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضر سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں بیدا فرمایا کرم بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت سے وابستہ رکھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس ماہ مبارک کو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے اسی مناسبت سے آج خطبہ شریفہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو متخی فرمایا اور آپ کی صداقت پر گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي جَابِ الصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور وہ سچ کو لے کر تشریف لائے جنہوں نے اس کی تصدیق کی تو وہی متخی ہوئے اس آیت شریفہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور جس کو بلا چون چرا کے سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مان لیا اس کا ذکر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ کو لے کر تشریف لائے اور سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتھر پر ایمان لے آیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متخی اور پریزگار ہونے میں خران پاک گواہی دے رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ آپ اپنا مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کیا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہچانے کے لئے اپنے مال و دولت کو خرچ فرماتے چنانچہ مذکور ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب دین اسلام کو خبول کیا اس وقت آپ کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے انچالیس ہزار درہم میں سے آپ نے پینتیس ہزار درہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو آزاد کرانے میں خرچ فرما دیا جیسے حضرت سیدنا ابو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھے آپ ایمان لانے کے بعد بھی اپنے آخا کے پاس غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کو آزاد کرانے والے اپنے مال کو خرچ کر کے مومانی خیمت کفار اور مشریک ان کو دے کر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو آزاد کرا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی غلامی میں پیش فرما دیا جیسے درہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ہر موقع پر دین اسلام کی مدد فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے وہ واقعہ مشہور ہے کہ جنگ تبوب کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ قعلا علیہ و اجمعین سے دین اسلام کی مدد کرنے کے لیے مال و دولت کو طلب کیا اس وقت ایمان والوں کا عالم یہ تھا کہ ایک خجور پر دو دو لوگوں کا بسر ہو رہا تھا ایسے وقت میں حضرت سیدنا عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار مال و دولت تھا تو سیدنا فاروخ آدم رضی اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کو غنیمت جانتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدھا مال و دولت لے کر آ جاتے ہیں کہ آج یہ موقع ہے کہ سیدنا عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ پر میں سبقت لے جاؤں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کروں یہ سوچ کر آپ اپنا آدھا مال و دولت لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت سیدنا عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا تمام ساز و سامان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر رکھ دیا حتیٰ کہ آپ کے کرتے کے جو بٹن سے وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں پیش کر دیئے اور قد ایک تاعت کا لباس پہن کر اس کو بابول کے کانٹے لگا کر پیارے نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور پیارے نبی ﷺ نے جب عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں اندازہ لگائیے دوستوں کہ سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی عقیدت اور محبت ہے اور ہم کو آپ کیا درست دے رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑایا ہوں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ارز کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑایا ہوں یعنی عقیدہ دے رہے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آخاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ یہاں بھی موجود رہتے ہیں اور میرے گھر کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے گھر والوں کی نگہ بانی بھی فرماتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی موجود رہتے ہیں اسی لئے ایمان والوں کو علماء اہل سنت و جماعت اور مفسرین کرام نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو اور گھر میں لوگ موجود ہوں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہوں اور گھر میں اگر کوئی موجود نہ ہو تو اس موقع پر علماء اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے تفسیر روح البیان شریف میں بیان کیا کہ فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس موقع پر کہے اسلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے کہ مومینوں کے گھروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک رہتی ہے اور تم گھر میں داخل ہو کر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو گے تو اس سے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا یہ علماء اور مفسرین نے ہم کو عقیدہ دیا تو سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالی نے سارا مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر رکھ دیا اس وقت فاروخ عظم رضی اللہ تعالی رشق سے سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالی کو دیکھ رہے تھے اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالی سے پوچھے کہ کیا وہ اللہ تعالی سے راضی ہے کیا وہ اللہ تعالی سے راضی ہے اب سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالی کیفیت اور وجد کا عالم دیکھئے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اب آتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالی زمین پر جو لباس پہنے ہوئے کارٹ کا لباس وہ لباس کو پہن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا اے میرے فرشتوں تم بھی وہ لباس کو اختیار کر لو اور سارے فرشتوں نے وہ لباس کو اختیار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیغ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جب حضرت ابو بکر صدیغ رضی اللہ تعالی کو سنایا تو آپ کیفیت اور آپ کے اوپر وجد تاری ہو گیا اور آپ یہ پکارنے لگے کہ کیا میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا میں تو اللہ تعالی سے راضی ہوں یعنی اللہ تعالی کی رضا کا اعلان سن کر آپ پر کیفیت اور وجد تاری ہو گیا آج بزرگانِ دین خوالی کے نر بار بار کسی شیر کو سنتے ہیں تو ان پر کیفیت تاری ہو جاتی ہے یہ کیفیت کا آنا یہ وجد کا تاری ہو جانا یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سنت مبارکہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مولای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کی محبت میری امت پر واجب ہے یعنی ابو بکر سے محبت کرنا یہ امت محمدیہ پر واجب قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سابقون الاولون میں ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تفسیر میں آیا کہ جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علیہ مرتضار رضی اللہ تعالیٰ اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت عبیبی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کی ذات مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین میں سب پر سبخت رکھنے والے ہیں سب سے افضل اور عالی ہیں سب کے اوپر آپ کا مرتبہ مقدم ہے اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ مسلح امامت پر جا کر تمام صحابہ کی امامت فرمائے کہ بخاری شریف میں آیا ام المومنین بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے آئیشہ تم اپنے بابا سے کہو کہ میری جگہ پر امامت فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے موقع پر سترہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھانے کا شرف حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاصل ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح امامت پر کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام کی امامت فرمائی یہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جن کو مسلح امامت پر کھڑا کیا وہی اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اب بعض لوگ حضرت سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں خلیفہ اول تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس لئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح امامت پر کھڑا فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی امامت فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزق سے نجات کا پروانہ سنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو حیات ظاہری میں ہی جنت کی بشارت سنائی کہ عشر مبشرا میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کے عدیق جو کہا جاتا ہے اس کے متعلق علماء اہل سنت و جماعت نے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جو کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو کوئی جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے سارے صحابہ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ عبوبکر جہنم سے آزاد ہیں وہیں سے آپ کا لقب عطیق ہو گیا اسی لئے آپ کو عطیق کہا جاتا ہے اور ایک روایت میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منطبہ اپنے صحابہ اکرام کی دعوت فرمائی اور ہر ایک کو اپنے ہاتھوں سے لخمہ کھلایا ایک ایک نوالہ موں میں ڈالتے چلے گئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے خدمت کرنے والا ہوتا ہے جو قوم کا سردار ہوتا ہے اور پھر جب سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے موں میں جب پہلا لخمہ دالا تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جانب سے بشارت لے آئے اور یہ کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطیق آپ کو مبارک ہو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لقمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے موں میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائل علیہ وسلم کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائیں کہ رفیق آپ کو مبارک ہو تو میکائل علیہ وسلم آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی دوسرا لخمہ کھلائے تو پیارے نبی سے کہا کہ رفیق آپ کو مبارک ہو پھر جب تیسرا لخمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ارشاد ہوا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا صدیق مبارک ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانسار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو پسند فرماتا ہے جیسا کہ مشہور واقعہ ہے جس کو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر قبیر میں لکھا ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ ابو بکر اس انگوٹی میں لا الہ الا اللہ نقص کرا کر لے آؤ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نقاش کے پاک گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اس انگوٹی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنا تو آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنا کہہ کر آگئے اور پھر جب جا کر انگوٹی لاکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو تم کو لا الہ الا اللہ کہا تھا یہ مزید تم نے کیا لکھا کر لے آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نرج گزار ہوئے یا رسول اللہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو مجھ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کے ساتھ آپ کا نام موجود نہ ہو لہذا میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیا آگے کے الفاظ سے متعلق میں نہیں جانتا تو اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام کو بھیجتا ہے اے جبرائیل جا کر اپنے حبیب سے کہہ دو کہ تمہارے صدیق نے میرے نام سے تمہارے نام کو جدا کرنا نہیں چاہا تو میں نے تمہارے نام سے صدیق کے نام کو جدا کرنا نہیں چاہا لا الہ الا اللہ آپ نے کہا تھا انہوں نے محمد الرسول اللہ لکھوایا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہم نے ابو بکر صدیق لکھا دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے سیدنا صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنی جان کو خربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا کہ جو رسول پاک کا غلام ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلامی میں آ جاتا ہے اسی لئے سیدنا صدیق عبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا دوسرا اپنے مال و دولت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور آپ پر سے اپنے مال و دولت کو نشاور کر دینا اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آئیشہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنا اندازہ لگائیے دوستوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسلک ہے جو چیز نزبت رکھتی ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں یہ ساری کائنات میں کیا کیا موجود نہیں لیکن اگر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو صرف تین چیزوں کے متعلق وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نزبت رکھنے والی وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی اگر ساری دنیا میں پسند ہے تو یا رسول اللہ آپ کا دیدار پر انوار مجھ کو پسند ہے کہ آپ کو تکتے رہوں اور اگر کچھ پسند ہے تو آپ کی خدمت کرنا آپ کی خدمت میں رہنا آپ پر سے اپنے مال و دولت کو خربان کر دینا اور اگر پسند ہے تو آپ سے نزبت ہو جانا مجھ کو پسند ہے کہ میری بیٹی کا آپ کے نکاح میں آ جانا یہ مجھ کو ساری دنیا میں پسند ہے حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت میں جانے والے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ کو حکم دے گا کہ ابو بکر تم جنت میں جاؤ تو میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے محبت مجھ سے محبت کرنے والوں کو میں جنت میں داخل نہ کرا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام کے بعد اگر کس کی شفاعت سب سے بڑھ کر ہوگی تو ابو بکر کی شفاعت سب سے زیادہ ہوگی سارے انبیاء کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائے گا اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا ابو بکر کو اپنا دوست بناتا دنیا میں جس نے بھی جو کچھ مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے خیامت کے جنہ دا فرمائے گا کسی کے مال و دولت نے مجھ کو اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال و دولت نے مجھے نفع پہنچایا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانتار ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کے موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اختیار کیا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر مبارک پر لیٹنے کا شرف حاصل ہوا تو حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہجرت فرمانے کا شرف حاصل ہوا اور جب غار سور کے اندر حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے غار کے اندر جتنے سراخ موجود تھے اپنے کرتے کو پھار پھار کر سارے سراخوں کو بند کر دیا لیکن ایک سراخ باقی رہ گیا تھا تو اس سراخ پر اپنی ایڑی کو لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے گود میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھ دیا اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو ساپ آ کر آپ کی اڑی کو دستا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اب وہ آنسو گرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخ سارے مبارک پر گرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا بات ہے کہ تم رو رہے ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس تقلیف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجان کیا اس زخم کو بتایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو جہاں پر ساپن رسا تھا اپنا لعاب دہن وہاں پر لگا دیا جیسا ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگنا تھا زہر کا اثر ختم ہو گیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن تاثر ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محبت کی ایک ایسی مثال پیش کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ترک کیا اور اپنے آپ کو خربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے جبکہ کافروں کا خوف تھا کہ کافر آ کر پیچھے سے حملہ کریں گے لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو نہیں چھوڑا اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی آتی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معانا کہ غمت کرو اللہ ہمارے ساتھ تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنگت کافر مل گئی ہے جو معاملہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا کہ لا تحضن ان اللہ معنی غار سور میں آیت مبارکہ نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات دے دس پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ غمت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا انہی یہ بان ہے اور پھر حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار سور سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ حجرت فرمائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت انجام دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیضان آپ کو نصیب ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں نظر آ رہے تھے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا عدیدار ہو جائے مدینہ والے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا عکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے میں ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مولایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے آپ کو رسول پاک پر نشاور کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام میں ایسی برکتیں عطا فرمائی اور آپ کا آپ کے نام میں ایسی تاثیر ہو گئی کہ ام المومنین بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئیشہ کیا میں تم کو ایک خاص بات سے آگاہ نہ کروں تو بی بی آئیشہ عرض گزاری یا رسول اللہ ضرور فرمائیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئیشہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بابا کے نام کو سورج کے خلب میں لکھ دیا ہے سورج کے خلب میں تمہارے بابا کا نام روشن ہے تمہارے بابا کا نام جلوہ گر ہے سورج جب اپنے راستے کو تیہ کرتا ہے اور کعبہ مکرمہ کے پاس آ کر رک جاتا ہے کعبہ شریف کے پاس جو تجلیات و انوار نازل ہوتے ہیں سورج اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر وہیں پر رہنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو فرشتہ سورج کے اوپر مخرر ہے وہ فرشتہ پکار کہتا ہے اس نام کی برکت لے کر آگے بڑھ جا جو تیرے خلب میں روشن ہے جو تیرے خلب میں لکھا ہوا ہے یعنی حضرت ابو بکر شدیح علی اللہ تعالی کا نام جو سورج کے درمیان میں سینٹر میں لکھا ہوا ہے فرشتہ کہتا ہے حضرت ابو بکر شدیح رضی اللہ تعالی کی نام کی برکت لے کر آگے بڑھ جا تو پھر سورج کعبِ شریف سے آگے روان دوا ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر شدیح رضی اللہ تعالی کی نام کی برکت سے بی بی آئیش و شدیح رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرف کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان کے ستاؤں کے برابر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر فاروق کی نیکی ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے آسمان کی ستاروں کے برابر عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی نیکیاں ہیں اندازہ لگائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بی بی آئیش آن نے پوچھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو اس موقع پر پیارے نبی نے نہیں فرمایا کہ جبرائیل کو آنے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام لائیں گے تو میں پوچھ کر بتاؤں گا حضرت زبرائیل علیہ السلام پیغام لائیں گے تو میں کہوں گا کہ آسمان کی ستاروں کے برابر کس کی نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک لمحہ بھی تعامل نہیں کیا بلکہ فوراں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں تو امر فاروق تھی نیکیاں ہیں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کی گنتی کو جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ ماد اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں اور اس حدیث کی طرف دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں آسمان کی ستارے کتنے ہیں ساری گنتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے کہ نیکیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ایک انسان ہے وہ نیکیاں بھی کرتا ہے بدی بھی کرتا ہے وہ جو نیکیاں کرتا ہے کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں خبول ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو فاروخ آزم کی نیکیاں ہیں یعنی پیارے نبی جانتے ہیں عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیاں کی ہے اور ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ سارا علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ کے مطالق یہ کہا کہ فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کی برابر ہے تو بیوی آئیشہ عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کی نیکیوں کا کیا ہوا میرے بابا کی کتنی نیکیاں ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی فاروخ آزم کی تمام نیکیوں کے برابر ہیں اسی لئے حضرت سیدنا امار فاروخ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر رشک کرتے تھے ارشاد فرمایا کاش عمر عمر نہ ہوتا ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حضرت سیدنا فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ایسی محبت کرتے فاروخ آزم رضی اللہ تعالیٰ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بارے میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اندر اگر کوئی سب سے افضل اور اشرف ہے اور کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے اندر کوئی افضل اور اشرف ہے تمام سقابہ میں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سب سے زیادہ بہدر ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیغ رضی اللہ عنہ نے یا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہارے نجدیک سب سے زیادہ بہدر کون ہے تو صحابہ کہنے لگے کہ اے علی ہمارے نجدیک تو سب سے زیادہ بہدر آپ ہے آپ شیر خدا ہے علی مرتضی آپ شیر خدا ہے سب سے زیادہ بہدر تو آپ ہے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے جو میرے مقابل میں آتا ہے میں اس کو پچھار دیتا ہوں لیکن سیدنا ابو بکر شدیغ رضی اللہ تعالیٰ میری نظروں میں میرے سے بھی زیادہ بہدر ہے اس لیے کہ جنگ پدر کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا اور تمام صحابہ سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی حفاظت کرے گا تو اس موقع پر اگر کوئی کھڑے ہوئے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر شدیغ رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ آپ لنگی تلوار لے کر حضرت سیدنا ابو بکر شدیغ رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیم کی حفاظت کے لیے کمروستہ ہو گئے تبکہ کفار اور مشریقین کی طرف سے خوف تھا کہ وہ حملہ آور ہوں گے ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور بدر کے میدان میں صحابہ اکرام کی تعداد کم تھی تو صحابہ اکرام سارے پیچھے ہٹ گئے اور حضرت ابو بکر شدیغ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیم کی حفاظت کے لیے کمروستہ ہوئے اور لنگی تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کی حفاظت فرمائی تو علیہ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اگر کوئی بہادر ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر شدیغ رضی اللہ تعالیٰ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شدیغ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ علیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرانے لگے علیہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے بو بکر کیا وجہ ہے کہ تم مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل خیامت کے دن جب پلسیرات سے گزرنے کا موقع آئے گا جس کو اے علی تم اجالت دوگے وہی پلسیرات سے گزر سکے گا تمہاری جس کو اجازت ملے گی وہی پلسیرات سے نجات پائے گا تو حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر پکار اٹھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے حدیث میں بھی تم کو سنا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی پلسیرات سے گزرنے کی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی جس کے دل میں ابوبکر کا جدار کیا اور ایک لمحے میں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جدار کر کے جب زمین پر آئے اس موقع پر کفار کے سامنے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات میں مکت المکرمہ گیا پھر وہاں سے مکت المکرمہ سے بیت المقدس گیا پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی تو کفار کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلا جھوٹ کے رہے ہیں اور پھر حضرت ابوبکر صدیق حضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے جان انسان تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے آج کافروں کا موقع مل گیا کہ دیکھو اے ابوبکر حبید تمہارے آخا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمحے میں وہ آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی tenga جب یہ سنا کہ میرے آخا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ ایک لمحے میں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں تو حضرت سیدن ابوبکر صدیق رضی اللہ کام سارے کافروں سے کہتے ہیں کہ سن لو جب میرے آخا نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے وہیں سے آقا لقب صدیق ہوا حضرت اسلام بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کو قبل گیا اور کہنے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جب میں بغیر دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سن کر مان سکتا ہوں اور میرے آخا کہیں کہ میں آسمانوں پر جا کر آیا ہوں تو کیا میں اس کو تسلیم نہ کروں اور پھر آپ نے اس کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ بار بار کہنے لگے کہ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صداقت کا معاملہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں اندردہ لگا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے محبت کا جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وصال کے بعد اگر جگہ ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر میں جگہ ملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں جگہ ملی یہی سے آپ کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کئیسی محبت حضرت سیدنابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی ﷺ کے ساتھ ہے دنیا میں بھی پیارے نبی ﷺ کے ساتھ رہے اور خود رسول پاک ﷺ دعا کرتے کہ یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمایا کرتے کہ الہ العالمین جب دنیا میں تُو نے ابو بکر کو میرا رفیق بنایا ہے تو جنت میں بھی ابو بکر کو میرا رفیق بنا دے یعنی دنیا میں جب ابو بکر میرے نفیق ہیں تو جنت میں بھی ان کے ساتھ میں رہوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا صلح احسا دیا کہ نہ صرف حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ مکت المکرمہ میں اسلام کی دعوت دینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے غارِ سور میں بھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرت کے موقع پر بھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وصال فرمانے کے بعد رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں اور خیامت کے دن بھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ کے پاس حضرت ابوبکر صدیغ رضی اللہ عنہ کھڑے رہیں گے اور پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سیدھی جانب ابوبکر ہوں گے اور بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے اس شان کے ساتھ میں جنت کے اندر داخل ہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے دو وزیر ہیں اور آسمان میں میرے دو وزیر ہیں دنیا میں میرے دو وزیر حضرت ابوبکر وہ حضرت مور ہیں اور آسمان میں میرے وزیر حضرت جبرائیل و میکائل ہیں وآخر دعواہمان الحمدللہ